بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹیو فیملی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہیں جناب گورنر سندھ جو ایکس گورنر سندھ رہ چکے ہیں جو نونلی کے بہت بڑے میمبر ہیں محمد زبیر کی جو ویڈیو باری ہوتی ہے اس پر سولہ صحافیوں نے الہدہ الہدہ ٹویٹس دیئے ہیں کمنٹس کیئے ہیں اور بڑے عجیب و غریب سے کمنٹس ہیں ٹویٹس ہیں میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی اور اتنے مایا ناس صحافی اتنے بڑے بڑے صحافی کیا ٹویٹس کر رہے ہیں آکے بڑی حیران کن بات ہے میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گی اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی موجود بائل آئیکن پر کلک بھی کر دیں میں آپ کو تمام صحافیوں کی ٹویٹس ون بائی ون کر کے پڑھ کے بھی سناؤں گی کہ انہوں نے ٹویٹس میں کیا کہا اور وہ ٹویٹس کس کس کے تھے میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں یہ میرے ہاتھ میرے پاس کچھ ٹویٹس ہیں میں نے سارے نے لیے بہت زیادہ ٹویٹس تھے سب سے پہلے تو منصور علی خان صاحب نے کہا تھا کہ بارل ٹویٹ کیا تھا کہ کسی ایک ساتھ ساتھ دان کی ویڈیو آنے والی ہے جو کہ بہت جلد وہ جنگل میں آگ کے طرح پھیل جائے گی پھر غریدہ فاروقی کا بھی ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ یہ محمد زبیر صاحب سے میری بات ہوئے یہ وہ نہیں ہے اور یہ پولٹیکل ری سٹنٹ کھیلا گیا ہے اور مطلب غریدہ فاروقی نے بڑے ان کی محمد زبیر ہے ان کی فیور میں بات کی ہے ان کے حق میں بات کی ہے یہ بڑی حیران کن چیز رہی ہے میرے لیے پھر اس میں ایک اور صحافی کمنٹ کرتے ہیں میں پڑھ کے بتاتی ہوں ترینی کے دوان ہمیں گوھروں نے سکھایا ہے کہ رائٹ ویٹ دا ویجنز سیاستدان کی ویڈیوز وائرل میں میں وائس آور بہت بڑا ہے مگر سکرپٹ ویڈیو کے این مطابق اور اچھا لکھا ہوا ہے اسے جی لکھا ہوئے کسی نے یہ ہے تارک مطین صاحب جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی سٹنٹ کھیل رہے ہیں اور یہ بڑی اچھا طریقے سے کریئے کی گئی ہے کہنے کے وہ بھی ان کے حق میں بات کر رہے ہیں اور ویڈیوز کو بھی انہوں نے جوڑا ہے اور پیچھے کسی کی ڈبنگ چلا دی گئی ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں جناب آگے ایک صحافی ہیں عمران خانو لکھا ہے نو لی کی سیاست میں ویڈیوز کا بھی ایک الگ ہی مقام سامنے آتا ہے یہ ہے جی ایک صحافی عمران خان جنہوں نے بڑا واضح لکھا ہے پھر آگر لکھا ہے ملیخہ حاشمی نے عمران خان بچارے اب بھوڑے ہوتے جا رہے ہیں مجھے افسوس ہے وہ اب اتنے ہینڈسوم نہیں رہے نظم سیٹھی مطلب یہ ایک دوسرے کوئی ٹانٹ کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اچھا جی اب کسی نے لکھا ہوا ہے اس بات کو مزید ناگسیٹ آ جائے جو بھی ہو گیا وہ ان کا پرسنل میٹر تھا اس طرح ہاں کے موقعوں کو اگنور کرنا چاہیے اور اس پر بات نہیں کرنی چاہیے اچھا جی اس پر ایک اور ویڈیو ایک صحافی کی آتی ہے کہ جی وزیراعظم کرپ نہیں تو تحائف کی تفصیلات بتائیں یہ ایک دوسرے کو اب لوگ میمز کس پر بنا رہے ہیں کیونکہ مریم نواز نے پیچھل دنوں کہا تھا کہ ابھی ویڈیوز ہمارے قائد سے پوچھا جائے گا اور اس کے مطلق مزید ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اچھا جی عمران خان نے محمد زبیل کو جگہ ٹیک کی اور کہا ہے مطلب آپ مجھے بتائیں کہ یہ فیک ہے یا اصلی ہے مطلب آپ اس کو پروف کریں کہ یہ ویڈیو فیک ہے یا اصلی ہے اور اس میں کہا ہے کہ ارشد ملک was also claiming same thing after release of his video by MNS انہوں نے کہا کہ جب ارشد ملک کی ویڈیوز سامنے آئے تھے مطلب دیکھیں میں آپ کو بڑی واضح سے ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتی ہوں کہ جب کسی کی اس طرح کی ویڈیو پاریل ہوتی ہے نا اس کا best way یہ ہے کہ آپ نے اگر اس بات کو deny کرنا ہے آپ سامنے آئیں اور سامنے آکے کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا ہے یہ ریالٹی ہے جو اس پر ریسرچ کریں تحقیق کرنے ہی کر لیں کہہ محمد زبیر نے ایک ٹویٹ میں جواب دیا ہے خود آکر this is not this is no politics in fact a new law کہ مطلب یہ ایک politics کے بھگر کے حرکت کی جا رہی ہے by launching fake and edited video against me کسی نے میرا against fake یعنی کا غلط اور edited video بنائی ہے whoever is behind this has done an extremely poor and shameful act انہوں نے کہا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے بہت پور بہت shameful act کیا ہے اور آگے کسی نے لکھا ہے عمران خان کو ایک ٹویٹر صارفین ہوں نے لکھا ہے اللہ سے دورو صاحب پھر کیمرے سے ڈانا نہیں پڑے گا یعنی کہ ان کے نیچے آگے کمنٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے لکھا ہے نیچے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے یعنی کہ ایک دوسری کو ٹویٹ ری ٹویٹ کر رہے ہیں یہ صحافی بھی اس طرح کے ڈسکشن پر اب کچھ جو لوگ محمد زبیر کو ڈفینڈ کر رہے ہیں ان سے کہنا ہے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے جب تک ہمیں مارے پاس اس کے پروف نہیں آ جائیں گے کہ وہ بندہ نلگڑکیوں کو نوکری کا جانسہ دے کر ورگلا آ رہا ہے اور اس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جب تک یہ چیزیں پروف نہیں ہو جائیں کہ ہم اس پر کمنٹ مزید پاس نہیں کر سکتے ہیں اب تک میں نے اس پر جتنی بھی ویڈیوز بنائی اس پر میرا پرسنل ورڈز میں نے کوٹ نے کیے ہیں جو جو بھی میرے پاس لیٹیلز آتی چاہ رہی ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتے چاہ رہی ہیں غریدہ فروگی صاحبہ کا ٹویٹ ہے بنیادی سوال ویڈیوز کس نے بنائیں کیوں بنائیں کس نے لیک کی کیوں کی بنیادی طریقہ فرانزک آرڈٹ کیا جائے تحقیقات کی جائیں اگر پرائیوٹ ہو تو الگ معاملہ ہے اگر نوکری کا جانسہ حراسمنٹ وغیرہ ہو تو پھر احساب تو ہونا چاہیے ویڈیو میں جس شخص کا الزام ہے اس سے قانونی چارہ جوئی بھی کرنا چاہیے پھر انہوں نے نیچے ٹویٹ کیا ہے مسلم لیگ نون رہنما محمد زبیر سے پوچھا انہوں نے ویڈیو کو فیک اور ایڈیٹڈ کرا دی دیا ویڈیو کی تحقیقات اور فرانزی کارڈٹ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں یعنی کہ انہوں نے ایدھا فروکی نے کہا ہے کہ میں نے محمد زبیر سے کانٹیکٹ کیا ہے انہوں نے کہا یہ فیک ہے اور جس سے میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ عزمہ کاردار صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور بڑی کوئی شیمفل آڈیو تھی لیکن انہوں نے اس پر ایکسپٹ کر لیا تھا کہ ہاں یہ میری ہے اور انہوں نے اس پر معذرت بھی کی پر ایکسپٹ بھی کر لیا تھا اب یہ جو ہے محمد زبیر صاحب ہیں جس میں ویڈیو میں ان کی واضح شکل دکھائی جا رہی ہے ان کو بیلے باس دکھایا جا رہا ہے اور ان پتا لگ رہا ہے کہ وہی ہیں ویڈیو کے اکارڈنگ میں نے کہہ نہیں یہ ویڈیو کے اکارڈنگ پتا لگ رہا ہے یہ وہی ہیں لیکن ان کے موک اکارڈنگ ان کے ورڈز کے اکارڈنگ ان کے الفاظ کے اکارڈنگ میں نہیں ہوں مجھے بتان کرنے کی سازش ہے جیسے میں نے پریویس ویڈیو میں کہا کہ نون لیگ کی طرف سے تھا کہ ہم عرشت ملک جو جج ہے جن کا سکینڈل سامنے آیا تھا کہ ان سے relevant ہم مزید ویڈیوز مزید وارل کریں گے اور مزید ویڈیوز آئیں گی تو اس ویڈیو آنے سے پہلے پہلے ہی یہ محمد زبیر کی ویڈیوز وارل ہوتی ہیں جو سوال غریدہ فرقی نے اٹھایا کہ اس نے کیا کیوں کیا یہ بہت بڑا سوال بیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاست دان تھا کیا کوئی پولٹیکل چال چلی گئی تھی سیاسی چال چلی گئی تھی ان کو نیچہ دکھانے کے لیے کیونکہ اس کا بہت بڑا اثر نون لیگ پر پڑے گا اس کا بہت بڑا اثر نون لیگ پر واضح پڑے گا مازی ہی مگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو بہت ساری سیاست دانوں کی اس طرح کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں کچھ تو اس کے حق میں آ کے سامنے آ کے بیان دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ بڑا مطلب اس چیز کو کہہ دیں کہ ہم نہیں ہیں جا کے تحقیق کرنے کر لیں لیکن محمد زبیر صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جا کے تحقیق ہاں وہ اتنا ضرور کہہ رہے ہیں کہ فرانسک جس نے کروانا ہے وہ فرانسک کروالے کیونکہ یہ میں نہیں ہوں دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے خلاف ایف آئر بھی کرواؤں گا میں اس کے خلاف وکیل بھی ہائر کروں گا اور میں پھر پروپر اس پر ریسرچ کر کے تفتیش کروا کے اپنی ٹیم کو ہائر کروا کے اور پھر جو بھی مجرم ہوگا اس کو کیفرے کردار تک تہنچائے تھا بہرحال اب سوال تو بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا اس میں خود محمد زبیر صاحب انوارگ ہیں کیونکہ جتنی بھی فوٹیج سامنے آئیے اس میں ان کا چہرہ بڑا واضح دیکھا جا رہا ہے بہت بڑے سوال و کوششن وارک سامنے آ رہے ہیں جیسے جیسے مزید ڈیٹیلز مجھے ملتی رہیں گی میں آپ لوگوں کو پتاتی رہوں گی کیونکہ یہ معاملہ بہت حساس سیاست کی روز اگر دیکھا جائے تو اور یہ پولٹیکل سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایک بات صحافیوں کے لیے جو ان کی فیور میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بات کیا وہ نہیں ہیں ان کو دیفنڈ کر رہے ہیں میں بھی ایک صحافیوں اس بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جب تک ہمیں کسی کے بارے میں مکمل تفصیل نہیں پتا چل جاتی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے ہم پہلوں کو سامنے ضرور رکھ سکتے ہیں لیکن ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا آپ غلط کہہ رہے ہیں ماضی میں یہ بھی ایسا بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے گریدہ فروکی کو جب شہباز شریف کے ساتھ دیکھا گیا تھا تب بھی بہت ساری سوال کھڑے ہوتے تھے میں ان کو شیئر کر رہا چاہیے خیر بہرحال ویڈیو میں صرف اتنا ہی بتاؤں گی جیسے مزید ڈیٹیلز ہیں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی موجود بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو شیئر کریے کمنٹ کریے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ